سرگودہ، ڈیری خان اور رحیمہ خان میں سبزیوں کے قیمتوں میں اضافہ ٹیم آٹروں نے سینسری مکمل کر لی 140 روپے میں فروغت ہونے لگے آلو 100 روپے، پیاز 85، شملا میٹس 240 روپے میں فروغت ہونے لگا شہریوں کا کہنا ہے سبزیاں غریب آدمی کی قوتیں غریب سے باہر ہوتی جا رہی ہیں حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرے رحیمہ خان میں مرگی کے گوشت کی قیمت بڑھ گئی ایک ہفتے میں 23 روپے کا اضافہ گوشت 223 روپے میں فروغت ہونے لگا زندہ مرگی 8 روپے کلو مہنگی ہو کر 154 روپے فی کلو میں فروغت ہونے لگی دکاندار کا کہنا ہے ڈیمانڈ میں اضافہ اور سپلائی میں کمی سے مرگی مہنگی ہوئی شہریوں کا انتظامیہ سے مرگی کے گوشت کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ڈیدی خان رحیمہ خان بہاول پور بہاول نگر میں مختلف مقامات پر کاروائیاں دودھ مسالہ جات فاس پورڈ اور دیگر خوراک کی چیکنگ بارہ یونٹ سیل ناکس خوراک کلپ کر دی گئے ملتان میں قلعہ کوہنا قاسم باگ کا کوئی پرسان حال نہیں بچوں کے لیے بنائے گئے جھولے ٹوٹ پورڈ کا شکار جگہ جگہ گندگی کے دھیر تفریق کے لیے آنے والے بچے مایوس لوٹ میں لگے ملتان میں گھنٹہ گھر چونک پر بنایا گیا گھڑیال ایک عرصے سے غیر فعل مشین اور یو پی ایس قائب ہونے کی وجہ سے گھڑیال کام نہیں کر رہا شہریوں کا کہنا ہے کہ پی ایچ اے کی جانب سے گھڑیال کے گرد پودے تو لگا دیے گئے مگر اسے فعل نہیں کیا کیا سرگودہ ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کی عامد و رفت کے لیے بنایا جانے والا گیٹ بند مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا مسافر بھاری بھرکم سامان اٹھا کر تاویل لاستر سے اسٹیشن جانے پر مجبور ریلوے انتظامیہ کے مطابق واک سرو گیٹ لگانے پر داخلی دروازہ بند کیا گیا تھا لیا میں پانی فراہم کرنے والی وارٹر سپلائی اسکیم دف دن سے بند شہری پریشان ہاؤزن کالونی محلہ منظور آبان سمیت متعادل علاقوں میں پانی کی قلت پیدا ہو گئی اہل علاقہ کا منشپل کمیٹی سے مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ دوسی جانی منشپل افیسر کا کہنا ہے جل وارٹر سپلائی اسکیم بہال کرتی جائے یاکت پور میں انجمن تادران کی میٹنگ شہر کے مسائل اور ان کے حل بارے گفتگو کی انجمن تادران کا کہنا ہے ناکہ سیور سسٹم کے باعث ان کے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے جگہ جگہ ابلتے گٹنوں کی اوڈا سے افریداروں نے دکانوں کرو کرنا چھوڑ دیا انجمن تادران کا انتظامی سے صفائی اور سمرج مسائل کے حل کا مطالبہ بہاول پور میں موڈل بازار کے دکاندار روزگار نہ ہونے پر شکوا کنا کہتے ہیں کہ دو سال سے بے روزگار ہونے پر ریڈیاں لگا کر گزارہ کر رہے ہیں چادروں کا حکومت سے بازار کی تعمیر و مرمت کے عبادے جلد بورے کرنے کا مطالبہ بزرعالہ عثمان بازار سے صفائی وزر لائف سانگ سردار حسنین بہادر دریشک اور سیکسی جنرل تحریک انسان لبی پنجاب علی رضا دریشک کی ملاقات بہاول پور اور ملتان میں سیول سیکٹریٹ کے موڈل دیزائن کی منظور دے دی مزرعالہ نے کہا کہ سیول سیکٹریٹ ساؤت پنجاب بہاول پور اور سیول سیکٹریٹ ساؤت پنجاب ملتان کو جدید طرز پر تعمیر کیا جائے گا اڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائر زفر اکبال کی پولیس لائن بہاول پور آمد پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی یادگار شہدہ پر حاضری تھی اور پولیس لائن میں ریجن بھر سے آئے پولیس ملازمین کے مسائل سنیں ملتان میں پانی کا زیادہ روکنے کے لیے فکس اے لیک ویگ منانے کا فیصلہ باسہ ملتان کی جانت سے فکس اے لیک ویگ منانے کے لیے اقدامات شروع ایمڈی باسہ ناظر اکبال نے شوہ وارٹر سپلائی کو لیکجز روکنے کے لیے فور اقدامات کرنے کا حکم دے دیا دفاتر، تنصیبات، مشنری میں بھی لیکجز چیک کرنے کے حکمات دی ملتان میں ایس او پیس پرابل درامت نہ ہونے پر میرز ہالز اور مالز بند کرنے کا فیصلہ چرمین آل پاکستان انجمن تادران خادر شفیق کہتے ہیں مارکیٹس بند ہوئیں تو ہر صفحہ پر احتجاج کرنے کے تازر ورادلی سے ایس او پیس پرابل درامت کی افیل کی پنجاب حکومت کی میڈیا پولیسی کے خلاف سرگودہ میں میڈیا ورکر سراپا احتجاج آل پاکستان ریجنل نیوز پیپر سوسائیٹی کی کال پر پریس کلپ کے سامرے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین کا کہنا ہے حکومت صحافیوں کا معاشی قتل بند کریں اور ملتان ویس منجمنٹ کمپنی انصداد سموگ پولیسی پر عمل درامت کے لیے سرگرم ویس کو آگ لگانے والوں کے خلاف کاروائی کے لیے منرٹنگ شروع آفیسٹرز کالونی میں وہاں کے نری سکول کے سیپرز ویس کو آگ لگاتے ہوئے دھر لیے گئے کمپنی انچارج انفورسمنٹ ونگ فاہیم خان لودی نے سکول انتظامیہ کو پانچ ہزار روپے جرمانہ کیا موسیقی